تو ویلیم ایڈم کی سروے کی رپورٹ کچھ ہے ایک ہزار سترہ پنے کی ہے وہ پوری رپورٹ ہاؤس آف کومنز کی لائبریری سے مل گئی اور وہ ہم لوگ نکلوا کے لئے آئے تو ویلیم ایڈم اس سروے میں کیا کیا دے رہا ہے آپ سنیں گے تو آج شیئر کریں گے کہ بھارت جو ہے ہائیلی ٹیکنیکل ایڈوانز کنٹری ہے اور یورپ بھارت کی ٹیکنالوجی کی تلنامے کہیں بھی نہیں ٹھیرتا اور اس میں وہ ادھارن کیا کیا دے رہا ہے ویلیم ایڈم کی رپورٹ پر وہ لکھ رہا ہے کہ اس سمیں 1820 میں جو اسٹیل بھارت میں بن رہا ہے ویسا اسٹیل یورپ میں کہیں نہیں بنتا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں گیا تھا کبھی دینمارک ویلیم ایڈم کبھی گیا ہوگا دینمارک تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یورپ میں سب سے اچھا اسٹیل دینمارک میں بنتا ہے لیکن بھارت کا اسٹیل دین مارک کے اسٹیل سے کئی گناہ اچھا ہے تو ریپورٹ میں وہ ایک سجیشن دے رہا ہے کیا سجیشن دے رہا ہے کہ اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کو جہاج بنانے ہو ہتھیار بنانے ہو اسٹیل کا اپیوک کرنا ہو تو سارا کا سارا اسٹیل بھارت سے ایمپورٹ کریے تو اس نے یہ جو لکھا ہے اپنی ریپورٹ میں تو اس پر کئی بریٹش پارلیمنٹ کے ایمپیز کو آشر ہوا کہ کیا لکھ رہا ہے یہ آدمی تو جن کو آشر ہوا ہے وہ لوگ بھارت میں آئے ہیں کہ دیکھیں کہاں اسٹیل بن رہا ہے بھارت میں کیا ٹیکنولوجی ہے بھارت میں اسٹیل بنانے کی تو ویلیم ایڈم سب کو پکڑ کر لے گیا مدی پردیش میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے سرگجا تو سرگجا لے گیا ہے اور سرگجا میں اس سمیں اسٹیل بنانے کے چھوٹے 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 دس ہزار کار کھانے ویلیم ایڈم کے سروے کی ریپورٹ بتا رہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب اسٹیل بنانے کے کار کھانے جو لوگ چلاتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن وہ اسٹیل بنانا جانتے ہیں اور پرم پرہ سے وہ سب سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہاں کے لوگ جب گئے ہیں انگریجوں کی پارلمنٹ کا ڈیلیگیشن سرگجا کے لوگوں کے پاس جب ملنے کو گیا ہے تو ان کا کمیونکیشن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا کیونکہ وہ انگریجی بولتے ہیں سرگجا کے لوگ انگریجی جانتے نہیں ہیں لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اسٹیل بناتے ہوئے اور سرگجا میں جو اسٹیل بنتا ہے اس جمعانے میں تو ویلیم ایڈم کی سروے کی ریپورٹ میں اس کا اسٹیٹسٹکس ہے کہ سرگجا کے علاقے میں جو دس ہزار چھوٹے چھوٹے اسٹیل بنانے کے کار کھانے ہیں کتنا اسٹیل بن رہا ہے ان میں اس جمعانے میں اٹھارے سو بیس میں تو اپروکسیمیٹ ٹونٹی سے تھرٹی لیک ٹن اور ابھی ابھی اس تین مہینے پہلے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے لوگوں نے راجستان اور گجرات کے بورڈر پر ایک گاؤں تلاشا ہے ماؤنٹ آبو سے تھوڑا نکل کر ہے سروہی ڈسٹک میں ہے اس گاؤں کی خدائی ہوئی ہے تو اس گاؤں کی خدائی میں بلاسٹ فرنیس نکلی ہے جن میں کبھی بٹی ہیں جو اسٹیل پکانے کی رہی ہوں گی تو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج سے قریب دیر سو دو سو سال پہلے تک اس گاؤں کے آس پاس کے علاقے میں اسٹیل بنانے کا کام ہوتا تھا اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ہی اسٹیٹمنٹ پر میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹین سینچوری کے آس پاس کویم بٹور کے علاقے میں ایسے دیر سو سے زیادہ گاؤں تھے جہاں اسٹیل بنانے کا کام ہوتا ہے تو یہ پورے دیش میں جو اسٹیل بنانے کی انڈسٹریز فیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں ویلیم ایڈم کا اپروکسی میٹ ہے ایک اپروکسی میشن ہے انوان ہے کہ شاید ہندوستان میں وہ لکھ رہا ہے کہ شاید ہندوستان میں اتی سے نبے لاکھ تن اسٹیل بنتا ہے اٹھارہ سو بیس میں اور اس سمیں یورپ کے بارے دیشوں میں کل ملا کر مشکل سے تیس سے چالیس لاکھ تن اسٹیل بنتا ہے اور آج اس دیش میں کتنا اسٹیل بنتا ہے اتنا ہائی ٹیک اس دیش میں موجود ہے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اس دیش میں ہیں لاکھوں کروڑ روپے کا انویسمنٹ اس میں ہمارا ہے اور وہ لاکھوں کروڑ روپے کے انویسمنٹ میں اس سمیں جو ٹوٹل اسٹیل پرڈکشن ہے ہندوستان کا وہ قریب ہنڈرٹ لیک تن کے آس پاس تو وہ جو ریپورٹ ملی ہے تو میرے مند میں ایک جگیا سا پیدا ہوئی ہے کہ اگر یہ اسٹیل بن رہا ہے تو اسٹیل بنانے کی کوئی ٹیکنالوجی بھی رہی ہوگی سمجھنا چاہیے اس کو کیا ٹیکنالوجی اور اگر وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی تو جرورت اس بات کی تھی ہم کو کہ ہماری اس ٹیکنالوجی کو ہم انویٹ کرتے اور امپروف کرتے اور آج کی جرورت کے حساب سے اس کو ڈالتے نہ کی کسی ودیش سے ٹیکنالوجی کو امپورٹ کر کے لاتے سرگجہ کے علاقے میں میں بھی گیا اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد تو ابھی بھی وہاں کچھ تیس چالیس گاؤں ہیں جس گاؤں کے سرپنچ اور مکھیا اسٹیل بنانا جانتے ہیں ان میں سے ایک مکھیا کو پکڑ کر میں بی ایچ ایو لے گیا تھا بی ایچ ایو میں جو آئی ایٹی ہے اس کے میٹلرجی ڈپارٹمنٹ میں لے گیا اور میں اس مکھیا کو اس لیے لے گیا کہ سارے پروفیسر سے اس کی ملاقات کرانی ہے تو میں نے لے جا کے اس کو کھڑا کر دیا اور جو اسٹیل وہ بناتا ہے اپنے گاؤں کی بھٹی پر وہ اسٹیل بھی میں لے کے آیا ساتھ میں اور میں تو میٹلرجی کا سٹوڈنٹ نہیں رہا اس لیے میرا کوئی وشیش گیان نہیں ہے میں تو الیکٹرونک سیلی کمیونکیشن تھوڑا پڑھتا رہا تو جو میٹلرجی کے ایکسپرٹس ہیں بی ایچ ایو میں ان کو میں نے کہا کہ آپ جرح اس کو ٹیسٹ کریے یہ بھائی سرگجا کے گاؤں میں اسٹیل بناتا ہے اس کو جرح ٹیسٹ کریے اور مجھے بتائیے کہ اس کی کوالیٹی کیا ہے تو تین مہینے بنارس انیورسٹی میں اس پر میٹلرجی ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگوں نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد ان میں سے ایک پروفیسر نے مجھے کہا کہ ان کا اسٹیل ٹاٹا کے اسٹیل کی تلنا میں بس انیس ہے کوئی بہت کمزور نہیں ہے تو میں نے کہا ٹاٹا کے کار کھانے میں جو اسٹیل بنتا ہے اس میں لاکھوں کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ ہے اور یہ آدمی تو اپنی چھوٹی سی بلاس فرنیس پر یہ پکا لیتا ہے تو انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کے ساتھ جرح ڈائی لاغ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا یہی سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے کہ ہم جو ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں وہ یہ آدمی جانتا نہیں اور یہ جو ٹرمنالوجی استعمال کرتا وہ ہم جانتے نہیں تو میں نے کہا پھر ٹرمنالوجی ٹرانسفر کیسے ہوگا ٹرمنالوجی ٹرانسفر تو رک گیا تو میں نے پروفیسر صاحب سے مزاق میں کہا تھا اس کو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر بنا سکتے ہیں کہلنے کے کیا بات کر رہے ہو میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اس کو آپ میٹلرجی ڈپارٹمنٹ میں نوکری دے دیجئے تو انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا یہ سب اسٹوڈنٹ کو اسٹیل بنانا سکھائے گا جو آپ نہیں سکھا سکتے آپ جو ہے اسٹیل بنانے کی تھیوری پڑھا سکتے ہیں لیکن اسٹیل بنانا نہیں سکھا سکتے ان اسٹوڈنٹ کو یہ سکھا دے گا بنانا تو میں نے کہا راجی بات تو تم�اری صحیح ہے میں نے کہا پھر اس میں پروBLEM کیا ہے کہ چلو وائس چانسلر سے بات کرتے ہیں تو ایک دن گئے ہم لوگ وائس چانسلر سے بات کردے تو وائس چانسلر صاحب نے کہا تمہاری سب بات ٹھیک ہے لیکن ایک ہی بات مشکل ہے کہ اس کا میں اپوائنٹمنٹ کروں کیسے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے میں نے کہا اس آدمی کے پاس مان لیا ہے کہ ڈگری نہیں ہے لیکن اس کے پاس جو گیان ہے وہ گیان مجھے ملنا چاہیے اور اگر یہ آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ یہ گیان بھی چلا جائے گا اور آپ کا کام نہیں ہے کیا یہ کہ کام تو ہے برابر ہے سب بات ہے لیکن تم بتاؤ کہ میں سرکار کو کیا لکھ کے بھیجوں کہ میں نے ایک نیا لیکچر اپوائنٹ کر لیا ہے اس کو تنکہ دینی ہے تو ان کو کچھ دکھانا پڑتا ہے اب اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو دکھاؤں گا کیا تو تنکہ کہاں سے آئے گی میں نے کہا تنکہ کیا آپ ماری ہے گولی ہم کوشش کر کے اپنی جیب سے اس کو تنکہ دیں گے آپ اس کو رکھ لیجئے یہاں میں چاہتا ہوں کہ یہ آگیا واپس نہ چلا جائے